رضیرین اکرام ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم چلویں انشاءاللہ جنہیں دیکھ کر واقعیتاً اللہ یاد آ جائے حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حضرت عقیدت پیش کریں گے کہ بلک کے آسمان پر عشق و محبت کے محطاب بن کر پوری دنیا میں پچھلے آٹھ سو برس سے تصوف کی کہکشاں میں جگمہ مگانے والے مشرق سے لے کر مغرب تک کو اپنی مٹھاس کی طاقت سے اسیر بنانے والے اپنی متدل تعلیمات کی بنیاد پر مغرب کی درزگاؤں کی دروازے اپنے پیغام کے لیے کھلوانے والے دنیا کو معرفت الہی کا جام پلانے والے عشق و محبت کے صفیر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے پیر کے پیر رومی خاک را اکسیر کر کرد از غبارم جلوہا تعمیر کرد کہ پیر رومی نے خاک کو اکسیر بنا دیا اور میری خاک سے کئی جلوے تعمیر کر دکھائے اور کہیں حضرت سیدنا شمس الدین محمد تبریزی علیہ الرحمہ کی محبت کے اسیر کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد کے سانچے میں ڈھلنے والے محبت کے پیام بر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ناظرین انتہائی شاندار اور عظیم ترین بارگاہ ہے جن کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے جا ملتا ہے ساتوی صدی حجری میں ناظرین جہاں تاتاریوں کا فتنہ اپنے عروش پر تھا معاشرہ بے یقینی بے چارگی مایوسی و خوف و حراس کا مکمل طور پر شکار تھا توایف الملوکی کی تھی ناظرین ہر طرف عام تھی قتل و غارتگری عام تھی اخلاقی طور پر دیوالیہ پن ہو چکا تھا ہر طرف جنگ و جدل کا محول تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ناظرین تقریباً نوے لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور مذہبی منافرت بہت زیادہ عام تھی دوسری طریق ناظرین علم کلام اور عقلیت کی سرد ہواوں نے عالم اسلام میں مشرق سے مغرب تک عشقی انگیچیاں مکمل طور پر سرد کر دی تھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ناظرین ایک بار پھر عشق کی چنگاریوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے بھڑکا دیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے فقہ اور مذہب کے بہت ہی بہترین عالم تھے لیکن آپ کی اصل شہرت ناظرین بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی دیگر علوم میں بھی آپ کو مکمل طور پر دسترس حاصل تھی تدریس اور فتاوہ کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی کئی کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی جس میں مسنوی شریف ناظرین اس کو ایک عالمگیر شہرت حاصل ہوئی مولانا عبد الرحمان جامی علیہ رحمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین اس انداز سے پیش کیا کہ مولانا رومی کی کتاب مسنوی و معنوی فارسی زبان میں قرآن ہے رومی کا سبق تھا ناظرین محبت رومی کا پیغام تھا محبت رومی کا مقصد تھا محبت رومی کا اورنا تھا محبت رومی کا بچھونا تھا محبت رومی کا ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ اگر دوسرا نام کوئی رکھنا چاہے تو وہ سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے یہ عمر ناظرین حیران کن ہے کہ مغرب کا خطہ رومی علیہ رحمہ سے اتنی عقیدت و محبت رکھتا ہے کہ ان کے اقوال اور شاعری کو انگریزی اور دیگر زمانوں میں ترجمہ کر کے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا اس کے علاوہ ناظرین امریکہ میں اگفٹ آف لف کے نام سے پورا ایک مکتبہ فکر ہے جو رومی پر تحقیق کے مواقع فرام کرتا ہے مولانا رومی علیہ رحمہ کے ناظرین یہ بات ناقابل قبول ہے کہ ایک عاشق کیسے غفلت کی نین سو سکتا ہے وہ کیسے محبوب سے ملاقات کے وقت غافل رہ سکتا ہے ان کے نزدیک غفلت کی نین محبوب کو ناگوار گزرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اے دعود جو لوگ میری دائمی ذکر سے غافل ہو کر سوتے ہیں اور پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں یہی مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں رات شروع ہوتی ہے کیا خوبصورت درس ہے ناظرین یہ دیکھئے یعنی تسکیہ نفس کے سنداز سے ہو رہا ہے کہ جب رات شروع ہوتی ہے تو عاشق اللہ کی شدید محبت میں گرفتار و سرشار ہو جاتا ہے رومی نے یہ دعویٰ ناظرین زبانی نہیں کیا بلکہ عمل کر کے جو ہے سچ کر دکھا آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کی شدید محبت نے میری نین کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا ہے میں یقین نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ کبھی آئے گی مولانا روم علیہ رحمہ کے ناظرین کلام میں عشق و مستی محبت شدید عقیدہ توحید یعنی ایک توانائی کے ساتھ موجود ہے معصوم و منتظر آہیں اور سسکیاں اور تمنا دیدار محبوب اور ملاقات رب ودود کے ناظرین سچی جذبات آپ کی شائری میں نظر آتے ہیں عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھ لیجئے آپ کی شائری کا تاج ہے